ہی گائز تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے 3500U پروسیسر کو لیپ ٹوپ کو جو آپ کے پاس ہے اس کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے مطلب صحیح سیٹنگز آپ کیسے ڈونڈ سکتے ہو کی کون سی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے اوورکلوکنگ بھی ہے کہ آپ اس کو کیسے سیفلی اوورکلوک کر سکتے ہو اور آپ کو اس میں ایک ایسی سی کرٹ ٹپ بتانے والا ہوں جو اگر آپ اپلائی نہیں کرتے ہو تو آپ کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا آپ کتنا بھی اپٹیمائز کر لو کتنا بھی اوورکلوک کر لو تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلی سیٹنز کی طرف تو اس کے لیے آپ کو پہلے سرچ میں آنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا چوز اپ آور پلان اگر آپ کے پاس اپنا کسٹم پلان نہیں ہے تو آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہو ہائی پرفومنس کر کے جو نیسٹ کر سکتے ہو میں نے یہ کام پہ لے کر رکھا ہے تو میں ڈائٹلی یہاں پہ کلک کروں گا اپنی چینج پلان سیٹنگز پہ اور چینج ایڈوانس سیٹنگز تو یہاں پہ ایک دو چیز ہونے والی ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی آپ پاور ریلیٹیڈ یا گرافک ریلیٹیڈ آپ چیز دیکھو اس میں آپ کیا کرو کی آپ کر دو میکسیمم پرفومنس کہیں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو اس میں لوگ کہیں پہ بھی مل جائے آپ کو پاور سیونگ موڈ کہیں پہ بھی میکسیمم پرفومنس آپ کو رکھنا ہے اور بیٹری میں آپ جو چاہتے ہو تو ابھی جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ پاور مینجمنٹ سیٹنگ ہے گا اس میں آپ کو میکسیمم پروسیسر سٹیٹ میں آنا ہے آپ کو یہاں پہ 99 کر کے رکھنا ہے اگر آپ کو 100 ہے تو آپ کو اس پر 99 کر دینا ہے اس سے ہوگا کیا کہ 3 سے 4 سے 5 fps کا بوسٹ آپ کو انسٹنٹ ملتا اس سے تو جو ہماری نیکس سیٹنگ ہے وہ ہماری ہونے والی ہے آپ کو سرچ میں آنا ہوگا پہلے سرچ سے ہی آپ کی اگر ہو اس سے ٹائم بھی بچے گا تو ہم کو ایڈوانس سیٹنگ میں آنا ہوگا یہاں پہ تو ایڈوانس سیٹنگ میں آپ کو پرفومنس ٹیپ میں ایڈوانس میں آتے ہیں آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ اوٹومیٹک یوز کر رہے ہو یہاں پہ اس کو پیج فائل مینجمنٹ کو اور فور یور انفرمیشن میں بتا دوں کی جو میرا گیم موڈ ہے وہ ہے ہمارا گیم یار موڈ سیٹنگز گیم موڈ میں رکھتا ہوں آف یا آن میں مجھے کچھ زیادہ ڈیفرنس لگتا نہیں تو میں نے اس کو آن کر کے رکھا ہوا ہے اور ایم ڈی سوفٹ ویر سیٹنگز جو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وہ ہے جو میں یوز کرتا ہوں میں کوئی آپ کو الگ سے نہیں بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں یوز کرتا ہوں گیمنگ میں گرافکس میں یہاں پہ یہ یوز کرتا ہوں کسٹم میں انٹی لیگ آن ہماری میش آپننگ ہم اس کو یہ کرتے ہیں اس سے تھوڑی میج جو کوالٹی ہے وہ شاید خراب ہوتی ہے تھوڑی سی ہلکی سی اور یہ تھوڑا لیک کو بھی جو ہے ہے تھوڑا ریڈیوز کرتا ہے اور ایڈوان سیٹنگ میں ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم نے اینیبل کر رکھا ہے اس کو تاکہ ہم اس کو ٹو پہ سیٹ کر سکیں تاکہ یہ اوٹومیٹک کچھ بھی سیٹ نہ کر دے اپنی طرف سے تو یہ بھی لب آپ دیکھ سکتے ہو تو گئیس اب ہم آ چکے اپنے اوورلوکنگ والے پارٹ کی طرف اور میں آپ کو پہلے اس کی سیٹنگز دکھا دیتا ہوں اس کی سیٹنگز گرافک سیٹنگز 720 بھی ایک دم لو ویسٹم یوز کر رہے ہیں اور ڈی ایل ایس ایس آپ سوچ رہے ہوگی یہ کیسے ہے تو آپ نے اگر ایفیس آر 3 والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس گیم پہ تو آپ ضرور سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو آئے بٹن میں اور بھی کافی ساری جو ہے ایفیس آر 3 کے موڈ ہم نے ٹیسٹ کر رکھے ہیں پہلے ہی تو آپ ان کی بھی ویڈیوز آپ کو مل جائے گی تو گائز آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوگے کہ ہماری 15 وٹ ہے ڈیفولٹ ٹی ڈی پی ایز یو آلیڈی نو تو ہماری جو کور کلوک ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہو گئے یہاں پہ 5 سے 600 کے بیچ میں چل رہی ہے ابھی میمری کلوک جو ہے 9 سے 1000 کے بیچ میں بھی چل رہی ہے ویرہم ہماری گائز فول یوز ہو چکی ہے ہماری 2 جی بی کی ویرہم ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی کافی مینٹینڈ ہے ابھی ویسے گھر میں آ رہی ہے تو یار ابھی بڑھنے والا ہے تو ٹونٹی فائی وارٹ کا جو میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں ایک configuration آپ کو کیسے کرنا ہے اور ٹونٹی وارٹ کا بھی بتاؤں گا کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پسند ہے ایٹی ٹی ٹیمپریچر بالکل ابھی ایٹی ٹیمپریچر مل رہا ہے مجھے اگر میں ٹونٹی فائی پہ جو چلا رہا ہوں مطلب انکریز کر کے تو دیکھ لیتے سب سے بہلے ہم اپنا اپن کرتے ہیں ریزن کنٹرولر تو یار ریزن کنٹرولر اپن کرنے کے بعد جو ہے ایسا configuration میں نے جو کر رکھا یہ ہے میرا ٹونٹی فائی وارٹ کا configuration ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوگا ہے کہ ٹونٹی مجھے ٹھٹی کے راؤنڈ ہم کو مل رہے ہیں فی ایس میں تو میں نے اپنا جو پریشیٹ یہ بنایا ہوا ہے تو اس کو میں پہلے تو اپلائے کرتا ہوں اپلائے کرنے کے بعد گائز آپ یہاں پہ دیکھنا اور ٹیمپریچر وارٹ ٹی ڈی پی سارے چیز اور تو میں کرتا ہوں اس کو اپلائے اپلائے میں نے دبا دیا یہاں پہ ہماری ووٹیج بڑھ چکی ہے ٹیمپریچر بھی بڑھے گا تو پہلے ہم دیکھ لیتے کی ہمارا کیا کیا ہے یہاں پہ اٹی پہ گائز یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے لوگ کر کے رکھا ہوا ٹیمپریچر ٹونٹی فائیو آپ کو یہاں پہ سیٹ کرنی ہے لاؤنگ بوسٹ آپ verz.وکو ماکسیم کرنا ہے لاؤں گو رکھنا ہے لاؤں گو چیز high ڈیellے چیئے fries رکھتے ہو تو تو گائیز میک شور کیا آپ اپنا چارجنگ میں ہمیشہ رکھو لیپٹوپ گیم کھیلتے ٹائم اور یہی تھی وہ سیکریٹ ٹپ اس کے بعد بتاؤں گا بھی ویڈیو ہے ختم نہیں ہوئی ہے تو مجھے کیوں بتانے پڑ رہی ہے چارجنگ والی ایک دم سیمپل سی اور سیکریٹ ٹپ والی چیز کیونکہ ایک دو کومنٹ میرے پاس ایسے آئے کی مطلب میں نے ان سے پوچھا کی بھائی تم چارجنگ پر کھیل رہے ہو کیا تو وہ چارجنگ پر نہیں کھیل رہے ہیں تو یار میک شور چارجنگ پر کھیلو اور اگر بینہ چارجنگ میں آپ کچھ بھی آپ اپلائے کر رہے ہو کوئی بھی ٹریک آپ کی کام نہیں آنے والی ہے تو میک شور آپ چارجنگ میں کھیلو یار یہی تھی وہ سیکریٹ ٹپ یہاں پہ آپ کو 50 رکھنا ہے اور یہی تھا ابھی دیکھتے ہم اس میں ہم کو کیسے ایسے مل رہے ہیں جہاں پہ ہم کو ٹونٹی سیکھ ٹونٹی فائف یا پھر کم سے کم تھرٹی ایف پیس بھی مل رہے تھے وہاں پہ ہمارے تھرٹی فائف پلس ایف پیس ہو چکے ہیں اور کئی باری ڈاؤن جاتے ہیں مطلب یہ آپ کے جو ہے مطلب آپ کو کیا رینڈر کرنا پڑ رہا ہے اس پہ بھی کافی زیادہ میٹر کرتا ہے تو ابھی آپ فورٹی ایف پیس یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو کہ فورٹی ترٹی فائف اور ابھی ہم کو مل رہے ہیں سیونٹی ڈیگری سیلسیوس جو کی کافی صحیح ٹیمپریچرز ہیں اگر آپ کے ڈیٹی ٹیمپریچرز جا رہے ہیں اس میں جو کی دیکھ رہے ہو ابھی بڑھ رہے ہیں ٹیمپریچر سیونٹی ٹو تھا سیونٹی تھری ابھی جب میں کچھ دیر تک چلا ہوں گا نا تو اس کو یہ ایٹی تک چلے جائیں گے اگر آپ کے نہیں جا رہے تو اچھی چیز ہے یار نہیں جا رہے ہیں لیکن اگر جا رہے ہیں نا اور اگر آپ کو نہیں چاہیے ایٹی ٹیمپریچر اور آپ کو پرفومنس بھی تھوڑی سی امپرویمنٹ چاہیے تو آپ یار ٹونٹی وارٹ ٹرائے کر سکتے ہو ٹونٹی وارٹ کافی ایزی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایسا یو آیا آپ کو ملے گا جب آپ فرسٹ اس کو اوپن کرو گے تو آپ کو ٹونٹی وارٹ کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ سیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ ٹونٹی ابemente لٹ بس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو نہ یہاں پہ بھی کوئی power increase نہیں کرنی ہے آپ کو یہاں پہ 20 یہاں پہ full longest duration اور یہ 20 آپ کو apply کر دینا ہے آپ کی جو ہے 20 watt ہو چکے آپ دیکھ رہے ہوگے سٹک ہو چکے 20 پہ 20 سے بلکل اوپر نہیں جا رہی ہے اور temperature بھی آپ دیکھ سکتے ہو temperature بھی ہمارے 68 سے 67 ہو چکے ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے بھی آ جائیں دیکھو آ رہے ہیں بلکل 66 ہو چکے ہیں ابھی دیکھ سکتے 65 temperature آ چکے ہمارے 20 watt میں تو یا اگر آپ جو ہے 25 وٹ نہیں یہ فور کر سکتے جو کہ میں بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن 80 وٹ 80 temperature جائیں گے تو آپ یوز کر سکتے ہو cooling pad میری لی ورک نہیں کرتا تو آپ کو recommend نہیں کروں گا تو یار یہی تھا آج کیسے ویڈیو میں ہوفولی اگر آپ کو پسند آئے ہو اور اگر آپ کے کام کی ویڈیو ہو تو آپ کو make sure like کرنا ہے ویڈیو کو چینل کو subscribe کر سکتے جو اسی طریقے کی 3500 u سے related بینچمارک ویڈیو کے لیے اور fsa3 mode میں کافی test کرتا رہتا ہوں ان دنوں تو آپ subscribe کر سکتے ہو تو ملتے ہیں next ویڈیو میں کسی بینچمارک کے ساتھ تو تکلی بائی